ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر میں سوست و سرشت ہوں گے میں ہوں رندیس سنگر آج پھر لے کر آیا ہوں بولی وڈ سے جڑے ہوئے کچھ بریکنگ آپ ڈیٹس کے تھا لیکن سب سے پہلے ہم چچا کریں گے جو کی تین پکچریں آئی تھی ستری ٹو، کھیل کھیل میں اور ویدہ اس کے باکش آفیس کلیکشن کے حساب سے تینوں مووی میں سے کتنے باجی ماری اور کون سب سے سفل رہا کیا ستری ٹو کلکی کا ریکارڈ کو توڑ پائے گی یہ سب باتوں پہ ہم چچا کریں گے اس کے علاوات کچھ اور جو اس کے ساتھ جو مووی سے جڑے ہوئے بڑے بڑے اپ ڈیٹس تھے اس پہ ہم چچا کریں گے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور کیا کیا بڑے بڑے اپ ڈیٹس ہیں تو چلیے دیر نہیں کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات گدر تھری جو کہ سنی پاہ جی کے فینس ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ایک انٹرویو کے دوران انی شرما جو کہ گدر کے میکرس ہیں انہوں نے اس پہ بڑا اپ ڈیٹس دیا اپ ڈیٹس یہ دیا کہ گدر تھری پہ ابھی سکرپٹنگ کا کام چل رہا ہے گدر تھری بنے گی اور کیوں بنے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ونواز جو کہ نانا پٹیکر اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو لے کر ایک پیچر بن رہی ہیں تو اسی کے دوران انہوں نے ایک پریس کو جو بول تھے یہ ریپورٹر کو جواب دیا کہ گدر تھری پہ تیاریاں چل رہی ہیں ایتھا نہیں کہ گدر تھری پہ کوئی کام نہیں چل رہا ہے اسکرپٹنگ چل رہا ہے اس کے کہانی پہ کافی کام چل رہا ہے اور تیجی سے چل رہا ہے اور جو انیل سرمایا انہوں نے بولا کہ ایموشنز پہ کوئی بڑا چیز آئے گا تو میں بوم پھوڑوں گا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولا کہ اس کے اوپر کہانی پہ تو کام چل رہی ہے لیکن کچھ تو کھجڑی پک رہی ہے جس پہ انہوں نے دعویٰ سے کہا کہ ایموشن کا بم پھوڑوں گا سمجھ آئے گا تو میں بتاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ پہلے سے زیادہ اس کی بجٹ بڑی ہوگی مطلب کہنے کا مطلب ہے گدر ٹو کے بعد جو گدر تھری آئے گی تو اس میں کوئی بھی بجٹ کا پرابلم نہیں ہوگا یہ ان کا کہنا ہے اب اس کے بعد دوسرا جڑا ہوا خبر ہے جو بول سکتے ہیں کہ اکشہ کمار کے فینس کے لیے جو اکشہ کمار کے فینس جو ہیں کافی دینوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی اکشہ کمار کی موی آئے جو سپر ہیٹ ہو یا پھر سے وہ دوبارہ ایک بار جو بولتے ہیں نا کہ باکس آفیس کے کینگ بن جائے ایک ٹائم میں اکشہ کمار کی جو بھی پکچر آتی تھی وہ دھڑلے سے ہیٹ ہوتی تھی اور ایک بیک ٹو بیک آتی تھی چاہ رہا ہوا جنہوں نے باکس آفیس کا وہ سواد نہیں چک پھایا جو کی وہ پہلے چک رہے دے تو اب ان کے لیے ایک بڑا اچھا خبر ہے جنہوں نے سٹری ٹو دیکھی ہے سپوائلر ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اکشہ کمار کا ایک کومک رول ہے لیکن اسی میں چھپا ہوا ہے سٹری ٹھری کا جو بول سکتے ہیں رول اب جو میکرز ہیں وہ ہنٹس دے رہے ہیں کہ جو سٹری ٹھری آئے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سٹری جو ون تھا اس میں بھی کنفیوج رہے لوگ کی بھائی سردہ کپور ہے کیا وہی چھڑے رہے گیا لیکن انت میں انہوں نے چوٹی کا دکھا کہ انہوں نے یہ سسپنس کریٹ کیا کہ بھائی سردہ کپور جو ہے وہی چھڑے لیکن سیکنڈ پارٹ میں بھی ایسے ہی ہیں کہ سردہ کپور ہے کیا پھر سرکٹا لاوس کا یہ پوری کہانی ہوتھی پہ ہے اب اکشہ کمار کے ساتھ یہ سٹوری جو آگے بڑھتی ہے کومک رول کے ساتھ آگے آنے والے چیز میں جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مووی میں بھیڑیا کو بھی لائے گیا جو ورم دھون کا رول ہے بھیڑیا مطلب اکتر سے جیسے آج کل سپائی نومورس بن رہا ہے کہ کئی اکٹرز کو لے کے کئی جو جو سپائی کے جو جاسوس ہیں مطلب جیسے کہ اوخالی ان میں بنتا ویسے بنا رہے ہیں ویسے ہی جو پتھان ہیں اور ٹائگر تھری ہے وہ ایک ساتھ لا کے اسی طرح انہوں نے خورت جو بول سکتے ہیں ایک ساتھ لے کر آ کے بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ بھیڑیا کو بھی لے کر ہے اب اس میں اکشہ کمار کی تھری میں انٹری ہوگی اور جو کافی چار پانچھے سال لگ گئے تھے اس تری ون کے بعد اس تری ٹو کو آنے میں لیکن جو میکرس کا ہنٹس ہے اس بار جو اس تری آئے گی وہ بہت جال آنے والی ہے تو یہ اپ ڈیٹس تھا اس کے اوپر اس کے بعد نیکس جو اپ ڈیٹ ہے وہ جو بول سکتے ہیں ابھی پتہ نہیں کتنی بات ہے کہ جو جون ابراہم ہے انہوں نے سیلیبریٹ کیا اپنے ویدہ کے سکسس پارٹی کا اب یہ سمجھ کے پرے کی بات ہے کہ ساٹھ کروڑ کا بجٹ ہے اور مووی نے ابھی ورلڈ وائیڈ میں کلیکشن کیا سارے پندرہ کرو اس کے بعد کیسے سکسس پارٹی کرتے وہ تو مطلب میرے سمجھ کے پرے کی بات ہے میں آگے باکس آفیس کلیکشن بتاؤں گا تو بتاؤں گا مووی نے اپنے کیا کلیکشن کیا ہے لیکن اس کے پہلے کچھ اور خبریں جو بتا دوں جو میں آپ کو جو بولی ویڈ سے جلی ہوئے جیتے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور ہے جو وارڈ ٹو کی سوٹنگ ہو رہی تھی اس میں جو اپنا جنئر انٹی آر ہے وہ ان کو چھوٹ لگ گئی ہے یہ وارڈ ٹو کا مطلب ایک سیکوینس سوٹنگ کا اس کے علاوہ دیورہ پہ ایک چھوٹا سا ٹیزر آیا ہے کچھ پچاس سیکنڈ کا اس میں بھائروہ مطلب سیف علی خان کے کیریکٹر کو ریویل کیا گیا ہے سوٹ بہت اچھا ہے فائٹ سیکوینس ہے جس میں وہ جیسے آپ جنہوں نے دیکھا ہوگا گلیڈیٹر اس طرح کا ایک سیکوینس ہے لیکن اندھیرہ ہے کافی اور اس میں سیف علی خان فائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈانس کا بھی سیکوینس ہے اس میں کافی کھکھار رول نظر آتا ہے تو ٹیزر دیکھ کے کافی اچھا لگا بھائروہ کا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کی بوکس آف اس کلیکشن کے حساف سے اس تری ٹو آج کے ٹائم میں کہاں ہیں تو دوستو پہلے میں نے آپ کو بتا دوں کہ بھیدہ اپنے تین دنوں کی کمائی کے حساف سے دیکھیں تو پندرہ کروڑ کے قریب قریب اس نے پیسہ کمائے ہیں اپنے جو ورلڈ وائٹ کے کلیکشن سے دیکھے تو اس کے بعد اگر اس تری ٹو کو دیکھیں تو اپنے میں نے جو ایک سو پہتیس تین دنوں میں کمائے ہیں ایک سو انڈیا نیٹ سے کمائے ہیں ایک سو پہتیس کروڑ اور پچپن لاکھ روپیہ اور اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اوبرسیس اس کا گروہ سو جاتا ہے ایک سو تیسر کروڑ روپیہ اور گروہ سیس نے اوبرسیس سے کمائے ہیں پچیس کروڑ روپیہ اور پورا اس کا ورلڈ وائٹ کلیکشن ایک سو اٹھاسی کروڑ سوچئے کہ ساٹھ کروڑ کا یہ مووی کا جو ہے جو بجٹ ہے اور اس میں اتنا کمائے ہیں تو یہ اس کا کلیکشن تھا اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتایا ہے کھیل کھیل میں جو اکشہ کمار کی مووی آئی تھی وہ اس کا جو کھیل کھیل میں جو اکشہ کمار کا مووی کا کلیکشن تھا وہ اگر دیکھا جا آپ نے چار دنوں کی کمائی ورلڈ وائٹ میں دیکھیں تو کلی 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 چارہ کروڑ کے کمائی کیا ہے اس نے اپنے وارڈ وائٹ میں کھیل کھل میں انڈیا نیٹھ سے کمائی ہے تین دنوں میں دس کروڑ بی چلاک روپے اور اس کا گروس کلیکشن ہو جاتا ہے بارہ کروڑ پچیسوناک روپہ چھے کروڑ اس نے تین دنوں میں کمائے اور اس کے بعد وارڈ وائٹ کلیکشن ہو جاتا ہے آٹھرا کرو پچیسوناک روپے اس کا بجٹ اسی سے مطلب سو کروڑ کے آس پاس ہے اکوپینسی دیکھا جائے تو تیسرے دن جو ہے مارننگ میں سارے آٹھ پرسنٹ کے اکوپینسی ہے آفٹرون میں تیس پرسنٹ کے اکوپینسی ہے ایوننگ میں چھوٹس پرسنٹ کے اکوپینسی ہے اور نائٹ میں فورٹی تری پرسنٹ کے اکوپینسی ہے تو دیکھا جائے تو مووی کے و directement سارے اٹھا کروڑ کے آس پاس اس نے اپنے تین دنوں میں کمایا ہے لیکن وہی پہ اس تریٹو نے ان سب سے بہت آگے بہت آگے مطلب اس سمائے اگر پروفیٹیبل مووی بولا جائے جو میں پہلے بولتا تھا تو کیرلا فائلس اور گدر کو تو اس طرح کے مووی اگر اس نے چار پانسو کروڑ کمالی آنا تو تیسرے نمبر پہ آنے میں اس میں کوئی روک نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو کلکی کے اس حساب سے جو انڈیا نیٹ کا کلیکشن ہے جو انڈیا نیٹ میں جو کلکی نے کمائے تھا اس کے ریکارڈ کو یہ توڑ سکتی ہے دوہزہ چوبیس کے حساب سے بول رہا ہوں دوہزہ چوبیس میں جو کمائی ہوئی مووی ہے جس نے انڈیا نیٹ ہنڈی کلیکشن میں سب سے دہ کمائے تھا تو اس نے کلکی کا ہے تو اس کے ریکارڈ کو یہ دوہزہ چوبیس کے ریکارڈ کو توڑ سکتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے جو رو کومنٹ بوکس میں بتائیے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں آج کے انکر میں اتنا ہی